بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر ایک بڑی تشویشناک خبر کے ساتھ حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ ایک طویل عرصے سے مجھ جیسے لوگ اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ خیبر پختونخہ اور خاص طور پر سواد کے علاقے میں طالبان ایک مرتبہ پھر اپنے پاؤں مضبوط کر رہے ہیں اس حوالے سے میری دو یا تین ویڈیوز موجود ہیں جن میں میں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر انہیں بروقت روکا نہ گیا اور اسی طرح ان کی پذیرائی کی گئی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے تو یہ ان تمام کوششوں اور کاوشوں پر پانی پھیرنے کے مترادف ہوگا جو پاک فوج ایک طویل عرصے سے دہشت گردی اور شدد پسندی کو خیبر پختونخہ اور اس کے سابقہ قبائلی علاقوں سے صاف کرنے میں جو اس نے قربانیاں دی ہیں جو ایفرٹس کی ہیں ان تمام پر پانی پھیر جائے گا اگر آپ کو یاد ہو تو تقریباً ایک مہینہ پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے انکشاف کیا تھا اور میں نے انکشاف ایک معلومات کی بنیاد پر کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ خیبر پختونخہ کی حکومت کے باز وزراء طالبان کو بھتہ دینے پر مجبور ہیں طالبان کی طرف سے ایک خط چٹھی یا پرچی آتی ہے کہ اتنا پیسہ ہمیں لیا جائے اور وہ دے دیتے ہیں اس حوالے سے سابق گورنر خیبر پختونخہ فرمان شاہ فرمان کا نام بھی آیا سابق سپیکر قومی اسیمبلی اصد کیسر کا نام آیا دو تین صوبائی وزراء کے نام آیا یہاں تک کی کچھ لوگوں نے وزیراعلا محمود خان کا نام بھی دیا اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ افسوسنات بات یہ ہے کہ ان تمام صاحبان کی جانب سے اس بات کی تردیر نہیں کی گئی کیوں انہیں طالبان کو بھتا ڈونیشن چندہ اتیہ دیا ہے کے نہیں اب جس سے تشویشنات خبر کی میں نے بات کی ہے تم نیل پر اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز سواد کے علاقے تحصیل قبل کا ایک علاقہ ہے برہ بانڈی یا میں اس کا نام لے لیتا ہوں تاکہ نام لینے میں کوئی غلطی نہ ہو جی ہاں برہ بانڈی یا برہ بانڈی یہ تحصیل قبل کا علاقہ ہے وہاں پر ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا گیا یعنی سڑک پر ایک ایکسکلوسیف ڈیوائس جسے ہم آئی ای ڈی کہتے ہیں ایمپروائز ایکسکلوسیف ڈیوائس یا بم سڑک پر نصب کیا گیا سڑک کچھی تھی اس پر بم نصب کیا گیا جب ایک گاڑی جس کو نشانہ بنانا تھا وہاں پر پہنچی تو ریموٹ کنٹرول سے دھماکہ کر دیا گیا جس کے نتیجے میں دو پولیس اہلکاروں اور امن کمیٹی پیس کمیٹی کے ایک اہم رکن ادریس خان سمیت پانچ افراد جہاں بہرک ہوئے اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع بھی ہے ابھی تک اس دھماکے کی ذمہ داریوں کسی نے قبول نہیں کی اور سواد کے ڈی پی او زاہد مروت نے یہ بتایا ہے جرلیس کو میڈیا کو کہ یہ ریموٹ کنٹرول سے یہ دھماکہ کیا گیا بس اس سے زیادہ کوئی اطلاعات نہیں ہے کس نے کیا ہے کسی کو معلوم نہیں لیکن اس پر جو ہوتا ہے نا سگنیچر جو تمام جو چیزیں اگر ہم اس کا تجزیہ کریں وہ یہ ہیں کہ ماضی میں بھی اس طرح کی جتنی کاروائیاں کی گئیں وہ ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے کی گئے این ممکن ہے اس مردبہ کوئی اور گروپ یا گروپ سرگرم ہو اس طرح کی ورداتوں میں یا اس طرح کی کاروائیوں میں اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سابق وفاقی وزیر مراد سعید کا ویڈیو پہ سوشل میڈیا پر ایک بیان سامنے آیا جس میں وہ آلموس گڑ گڑا کے اپیل کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ سوات میں میری جان سواتیوں کے لیے میں سوات کا نمائندہ ہوں لیکن وہ یہ بھول گئے کہ سوات میں گزشتہ نو سال سے خیبر پختون خواہ میں نو سال سے سوات میں نو سال سے اور بالخصوص سوات میں چار سال سے سوات کے رہائشی محمود خان جن کا اپنا تعلق سوات سے ہے ان کی حکومت ہے اور اس حوالے سے انہوں نے کیا کیا ایک طرف اب مراد سعید کو دیکھیں وہ اداروں سے مدد بھی مانگ رہے ہیں اپیل بھی کر رہے ہیں دوسری جانب انہی اداروں کو صبح شام ان اداروں کے سربراہوں کو آپ میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں آئی ایس آئی کا بہت بڑا اس سارے معاملے میں جو دشتگردی کے خلاف ایک جنگ ہے بہت بڑا کردار رہا ہے اب جب آپ آئی ایس آئی کے سربراہوں کو آئی ایس آئی کے افسران کو مسٹر ایکس اور مسٹر وائے کہہ کر جلسوں میں مخاطب کریں گے پھر آپ ان سے توقع بھی رکھتے ہیں اور یہ ان کا کام ہے یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یہ آرمی آئی ایس آئی کا یہ کام ہے دشتگردی کو رکھنا ملک کو تحفظ فرام کرنا ملک کی سلامتی کا تحفظ کرنا یہ پرائیم رسپانسو بیلیٹی آف پاکستان آرمی آپ کا کردار کیا رہا ہے نو سال سے آپ کی ماں پر حکومت ہے یہ اچانک نہیں آئے طالبان آپ نے ان کو فسیلیٹیٹ کیا ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی اور اسی خدشے کا ازار مختلف لوگ کرتے رہے ہیں جن میں موسن داوڑ ہیں جن میں علی وزیر ہیں جن میں منظور پشتین ہیں ان کو آپ لوگوں کی حکومت نے غدار قرار دیا علی وزیر آج سنائے ہم کو ایک اور کیس میں زمانت ملی ہے انصداد دہشتگردی کی عدالت سے وہ بچارہ ڈھائی سال سے جیل میں ہے اور جو کوئی بھی طالبان کی بات کرے ظاہر ہے وہ اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال کر اس طرح کی بات کر رہا ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ سوات سے تحریک طالبان پاکستان کا کلا کما کر دیا گیا تھا قبائلی علاقوں سے تقریباً ان کی پریزنس کو ختم کر دیا گیا تھا ان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا گیا تھا کیا یہ حقیقت نہیں ہے لیکن کیا یہ بھی حقیقت نہیں ہے کہ آج اگر سوات کے علاقے میں طالبان آئے ہیں یا آہستہ آہستہ سرائیت کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ وہاں کے عوامی نمائدے ہیں اس کا مطلب ہے لوگ آپ سے تعاون نہیں کر رہے جس علاقے میں طالبان کی پریزنس ہے لوگ آپ کو انفرام نہیں کر رہے کسی بھی وجہ سے اپنے جان کی خوف کی وجہ سے اممال کی خوف کی وجہ سے اب آپ دیکھیں تین چار سال سے پانچ سال سے سوات میں ٹورزم کتنا ڈیویلپ ہوا ہے تو کیا ایک مرتبہ پھر سوات کو انہی ادیروں کی طرف دھکیلہ جا رہا ہے کہ وہاں پر اگر اس طرح کی کاروائیاں ہوئیں تو اگلے سال یا اس سال بھی جب سلاب سے لوگ فارغ ہو جائیں گے تو ان علاقوں میں کون آئے گا اگر دشتگردی کی بارداتیں ہوتی ہیں تو ان علاقوں میں کون آئے گا جس بھی سیاحتی علاقے میں فورنرز آتے ہیں مقامی ٹورز آتے ہیں وہ اسی لئے آتے ہیں وہ علاقہ پرامل ہے جرائم سے پاک ہے وہاں بارداتیں نہیں ہوتی لیکن اس طرح کی سنگین کاروائیاں دشتگردی کی کاروائیاں ہوں گی تو باہر تو دور کی بات ہے پاکستان کے اندر سے کون جائے گا ان علاقوں میں جب سڑکوں پر گاڑیوں کو ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے تباہ کیا جائے وارال جی یہ ہم سب کے لئے لنہائے فکریہ ہے اور ہم نے ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے لگائی گرہیں جو ہیں یہ میں من حیصل قوم کہہ رہا ہوں اپنی قوم جس میں میں بھی شامل اپنے جو ہاتھوں سے ہم گرہیں لگاتے ہیں وہ دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے اور پھر وہ دانتوں سے بھی نہیں کھولتی اور یہ جو ہم نے اپنے لئے خود خود ہم اپنے لئے خونخار بلائیں پیدا کرتے ہیں خوف کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے مسلط کی وجہ سے مسلط سا چڑھ ذاتی ہو سیاسی ہو کوئی بھی ہو دینا آج اس دشتگردی کے خلاف امران خان بیان کہ میں طالبان کی سرکت کی مضامت کرتا ہوں وہ کبھی نہیں کریں گے کبھی نہیں کریں گے کیوں کہ انہیں طالبان کی خاموش حمایت کی ضرورت ہے سواد میں ملکانڈ ایجنسی میں دیر میں چتراغ میں اور خیبر پخونخواہ کے دیگر علاقوں میں نہ انہوں نے ماضی میں ان کی کھل کر مضامت کیا ہے نہ آئندہ کریں گے لیکن یہ مراد صحیح ٹائپ کے کریکٹرز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر آ کر ڈرامے بازی کرتے رہیں گے کہ جی سواد کے لوگوں کے ہمدردی کے گنگاتے رہیں گے ان کی ہمدردی میں بین کرتے رہیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن کیا ہے بلاخر نقصان ہو رہا ہے تو ریاست پاکستان کو ایک طرف معاشی صورتحال سیلابی صورتحال اب دوسری جانت دہشت گردی اور شدت پسندی ایک مرد با پھر سواد جیسے پر امن علاقے میں دوبارہ سر اٹھا رہی ہے میرے نزدیک یہ نہ صرف وفاقی حکومت اداروں بلکہ صوبائی حکومت تینوں کا یہ کام ہے یہ فرض ہے سر جوڑے اور اس کو نپ دا ایول ان دا بیڈ والی بات ہو اور دوسری بات یہ ہے جب ایک صوبے کا وزیراعالہ عمران خان کے ساتھ ہما وقت اس کی پیشی پر حاضر ہو اپنا ہلیکاپٹر اسے دے دے وہ دن میں عمران خان کے ہاتھ میں پریس کھان یا نہیں اس وقت وہ محمود خان کی میں بات کر رہا ہوں وہ صوبائی وزیراعالہ کی بجائے عمران خان کے ایک ٹائگر کارکن کی طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں جب صوبے کے وزراعالہ اس طرح پتہ ہی نہیں ہے اس صوبے میں حکومت نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں کب وفاقی قبینا کا اجلاس ہوتا ہے کون سے فیصلے کیے جاتے ہیں کن فیصلوں کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے کتنے سلاب زدہ علاقوں میں محمود خان اور صوبائی قبینا کے ارکان نے دورے کی ہیں کتنی امدادی سرگرمیوں میں حصہ ڈالا ہے اور کتنے صوبے کے چھتیس اضلاح ہے کتنے اضلاح میں اپنے وزارت عالی کے دوران محمود خان نے دورہ کیا ہے یہ اپنے آسائش پر آسائش محلات فرنٹیئر ہاؤس کے پی کے ہاؤس وزیراعلا ہاؤس سمر ہاؤس سمر ریٹریٹ ان میں اور ہیلیکاپٹر ہے وہ ٹیکسی کے طور پر استعمال ہوتا ہے پچھلے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کن کن لوگوں نے کتنی کتنی مردبہ اس ہیلیکاپٹر کا ناجائز استعمال کیا جب صوبوں کے وزیراعلا اللہ لینا ایک فطری عمل ہے افسوس نات بات ہے ہماری دلی ہمدردیاں دعائیں ان لوگوں کی محفرت کے لیے جو سارے اس بند ہمارکے میں شہید ہوئے اور توقع کی جاتی ہے کہ اس معاملے سے سجید کی اور سختی سے نمٹا جائے گا اور یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا تجلاس بلایا جائے یہ معمولی واقعہ نہیں ہے اس پر تمام وہ جسے کہتے نا نشانیاں ہیں نشانات ہیں اس ان طالبان کے اس دور کی جب سواد میں عملا طالبان کی حکومت تھی تحریک طالبان پاکستان کی امید ہے اداروں امید نہیں یقین ہے ان کا کان انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا ہو گا اور اس چیز کو اس کا کلہ کما کرنے کی بھرپور کوشش بھی کریں گے اور سکت بھی رکھتے ہیں پہل آپ مجھے دیجئے اجازت خدا پس